اپراد اور اپرادیوں کے ورد چلائے جا رہے ابھیان کے کرم میں گینگ بنا کر گونش کا اپراد کاریت کرنے والے چھے اپرادیوں کے ورد گولہ تھانے کی پولیس دوارہ گینگیسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی اس سمند میں میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤ جیتین کمار نے بتایا کہ گینگ بنا کر گونش کا اپراد کاریت کرنے کے اپرادوں پر انکش لگانے کے انکرم میں گینگ لیڈر گولو پتر اوم پرکاش و سا ابیوکت عودیش کمار فیضان مونو عرف نور محمد منشی عرف اورنگ دیو ورد چرک عرف نظر عالم کے ورد گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ان کے دوارہ اپراد سے ارجیت کی ہوئی سمپتی کی جانکاری کر اس کی بھی کرکی کی کاروائی کی جائے گی اس سمند میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤ جیتین کمار نے کہا جانکپپڑ گورکپور میں ایس ایس پی سر کے دوارہ اپراد اور اپرادیوں کے ورد جو لگتا رہیان چلا جا رہا ہے اوشی کے کرم میں تھانا گولا پر گینگسٹر ایکٹ کے انکرات ایک بھی اوپنجی کرتے ہوئے اس ابھیوگ میں جتنے بھی ابھیوگ تھے ہیں وہ پور میں گوہنس کی تشکری میں سلنے پر رہے ہیں اور یہ گینگ بنا کر گوہنس کی تشکری کرتے ہوئے شاسن کے نردیش کے کرم میں ماں کے پہلے و تیسرے شنیوار کو سب ہی تحصیلوں پر تحصیل سمادھان دیوست کا آئیوجن کیا جاتا ہے جس میں تحصیلوں سے جڑی ہوئی ویبین سمسیاؤں کا موقع پر ہی نستارر سنشت ہوتا ہے اسی کرم میں شنیوار کو ایس ڈی ایم صدر مرڈالی عویناش جوشی کے نیتویت میں تحصیل صدر سواگار میں تحصیل سمادھان دیوست پر پہنچے فریادیوں کے ویبین سمسیاؤں کو سنا گیا وہیں موجود سمبندیت ادھیکاریوں کو جل سے جل نستارر کے نردیش دیئے گئے اس دوران انہوں نے راجسو اور انوی بھاگ کے ادھیکاریوں کو جو بھی پراثنہ پت سمادھان دیوست پر آئے تھے ان کا دس دن کے اندر گروہتہ پورو ریپورٹ پریشید کرنے کے لیے نردیشید کیا نشاد پارٹی کے راشتری ادھیکار پردیش سرکار کے کیبینٹ پنتری ڈاکٹر سنجی نشاد تیرہ جنوری کو لکھنو میں آئیوجید سنکلپ دیوست پر کہا کہ تیرہ جنوری مچھوہ سمدائی کے لیے اہم دن ہے ہم تیرہ جنوری دوہزار تیرہ کو نشاد راج کے قلعے پر گئے تھے جس طرح تریتہ میں بھگوان رام کے اندر نشاد راج نے بھگوان کی شکتی دیکھی تھی اسی طرح ہم نے تیرہ جنوری دوہزار تیرہ کو مچھوہ سمدائی میں ان کے ووٹ میں کتنی شکتی ہے ان کے گروشالی اتحاس میں دیکھا تھا اسے قائم کرنے کے لیے 23 لوگوں نے سنکلپ لیا تھا اس سمیت 23 لاکھ نشاد پارٹی کے کاری کرتا ہیں اس لیے اس بار لکھنو میں سنکلپ دیوست کا کاری کرم آئیوجید کیا گیا ہے جو کی گیا رحمہ سنکلپ دیوست ہے ہم لوگ اپنے کھوئے ہوئے اتحاس و مان سمبان کو پراب کرنا چاہتے ہیں ہم ان دھوکے بازوں سے الویدہ لینا چاہتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے سماج کا ووٹ لے کر دھوکا دیا ہے انہوں نے کہا پچھلی سرکاروں نے سماج کو دھوکا دیا اس بار کا سنکلپ دیوست بہت بھاوے ہوگا جو کی لکھنو کے رمہ بھائی میدان میں ہوگا اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے کیبنیٹ مندری ڈاکٹر سنجے کمار نشاد نے کہا اور اس طریقے سے تریتہ نے میں بھگوان رام کے اندر نشاد راج نے ایک بھگوان کی سکتی دیکھی تھی اسی طریقے سے ہم نے تیرے جنوید وزار تیرے کو اس مچوہ سمدائے کے اندر خون میں ملی ہوئے ان کے ووٹ میں کتنی سکتی ہیں اور راجلیت میں کتنی سکتی ہیں ایکتہ میں کتنی سکتی ہیں ان کا ایک گوروشوالی پیہاس میں نے دیکھا تھا اسے قائم کرنے کے لئے ایک دن تئیس لوگوں نے سنکل بیا پھر تئیس سو پھر تئیس ہزار اب لوگ پہتے تئیس لاکھ لوگ ہمارے کار کرتا لگوا ہو گئے ہیں اس لئے اس بار ہم لوگ لکھنوں میں رمادے بھی ہم بھی کر پاک ہر سال ہم لوگ سنکل بناتے ہیں گیارہوان سنکل دوست جس سب لوگ سنکل پہ کار کرتا بن کر اپنے اس کھوئے ہوئے بیوہوشالی دیاز کو اپنے اس مان سمبان سواہبان کو پرات کرنا چاہتے ہیں اور دھنباد دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کچھ لوگوں کو الویدہ بھی کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے ان کا ووٹ لے کر ان کے ساتھ دھوکے بازی کیا ان کے حصے پر کبجہ کیا ان دھوکے بازوں سے الویدہ لینا چاہتے ہیں اور جو ان کے حصے کی طرف چنتن کر کے منن کر کے قانون بنا کر نیت بنا کر دے گا اس کے ساتھ رہنے کے لئے سنکل دے گا پچھلی سرکاروں نے ان کے لئے دھوکہ ہی دیکھا دیا انگریجو مغلوں نے لڑا ہی تھا پچھلی سرکاروں نے کانون بنا کر جب جا رہا تھا آج کانون بنا کر ان کے نیت بنا کر ان کے پوزان منتری مستم پتہ منتری سمپدہ اجناہ ہیں ساموہ دل ہٹنا بھی ماہ ہیں ان کے لئے کسان کے لئے پچھلی کرنیٹ کارڈ ہیں ان کے بچوا کے لئے اور گوشن سمان نیتیوں سے ان کے سکسا سوات آگے لائے جا رہا تھا اس دن ایکتا کا سکتی ملتی ہے پرنا سے جاگریتی ہوتی ہے جاگریتی کا دوست کاؤن ہے دشمن کاؤن ہے اور جاگریتی سے سوچ بکسیت ہوتی ہے سوچ بدلنے کے لئے نساد راج کی بھگوان رام کی ایک سوچ تھی کہ اس سمجھ جنتا کے لئے سکھ دینا تھا نیت بنائی تھی تو سوچ بدلنے کے لئے دھیر سارے نیتا آئے دلیتوں میں کانسی رام پیدا ہوئے یادور مانی بلائیم سنگھ پیدا ہوئے برامنا سمجھ میں مانی اکل بیہاری باج پیدا ہوئے ان لوگوں نے ان کی راجنیتی ملت سوچ بدلی تو راجنیتی سوچ پیدا کی اور سکتی آئی اس لئے ان کے سوچ سنکلب کے ساتھ ساتھ سوچ بدلنے کا ایک کیندر بنایا جاتا ہر سال بنایا جاتا اور پورے پردیش سے نہیں پورے دیش سے آئیں گے اور رما دیمی امیڈکر پاہر کے بہت بڑا پاہر کھا جیسے میں کبھی مانور کانسی رام تھے پھر مساد پارٹی ہے اور پچھلے بار ہر سال ہر الیکشن سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں اور سنکل بھی دیتے ہیں جس کا ساتھ دینا ہے موڈی کا ساتھ ہم لوگ 2049 پارٹی انہوں نے اسٹھان دیا اور ان کی بھی اور آج مساد راج کی لئے بنا کر موڈی بنا کر چھپن پھٹکی اور تگردھل گھوشک کر کے بیس کے اوڑا پیس لاکھ دکھے ہوئے یہ سارے چیزوں تو لے گئے ہم لوگ نے ایک کتابیں ہم نے تیرے لکھینے چاہتے ہیں اسی بہانے اب آتے ہیں گاؤں گاؤں تک کتاب لے جاتے ہیں گھنڈا لے جاتے ہیں پوپی لے جاتے ہیں سنکھل پسم خواہ جاتے ہیں پردیش سرکار کے کیمنٹ مندری ڈاکٹر سنجی نشاد نے آیودھیا میں نشاد راج کے نام پر بن رہے آشنا مستل پر کہا کہ راون راج کو ختم کرنے کے لیے بھگوان رام نے نشاد راج کی سینہ کو لے کر راون راج کو ختم کیا تھا ہم لوگ گورانوی تھے کہ بھگوان رام نشاد راج کے بال سکھا تھے اسے تحاس کو دوبارہ جیویت کیا جا رہا ہے لوگ اب سممان کر رہے ہیں آیودھیا میں سات رشیوں کی مورتی کے ساتھ نشاد راج کے بھی مورتی لگ رہی ہے اس کے علاوہ ماتا سبری کے نام سے بھوج نالے بن رہا ہے جس طرح سبری کے گھر بھگوان رام گئے تھے اسی طرح نشاد کے گھر پر پی اے موڈی گئے تھے یہ گرو کا وشہ ہے اس سامنے گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے کیابنٹ منتری ڈاکٹر سنجی نشاد نے کہا راج تھا ایک سکھ دینے والا ایک دکھ دینے والا رامڑ راج کو ختم کرنے کے لئے نشاد راج اور بھگوان رام پھر سینہ لے گا ختم ہوتا اس جگل میں بھی دکھ دینے والے راج کو ختم کرنے میں محبتی بھگوانی لائے نشاد تھا کی ہم لوگ گوروانے تھے کہ نشاد راج کبھی نوہ رام کے آدمال سکھا تھے اس اتحاس پر پناہ جہاں ان کو کہاں اللہ ہوا اب اندوا کہا جاتا تھا اب کم سے کم اس کے بہانے سمان پراب کریں گے آسرہ استر نشاد راج کے نام سے پلس جو سات رسیوں کا جو اس میں مورتی لگ رہی ہے اس میں نشاد راج کی بھی مورتی کس طریقے سے کس طریقے سے سبری کے گھر بھگوان رام گئے تھے اسی طرقے سے نشاد راج کے گھر میں پردیش سرکار کے کیبنٹ منتری ڈاکٹر سنجے کمان نشاد نے بیہار کے اپمک منتری تیجسوی یادو کے دوارہ رام مندر پر دیئے گئے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے سمعے میں لوگ تنطر میں جنتا ہی سب کچھ ہے جنتا ہی جج ہے اور ایشور کا ایک روپ ہے وہ تیہ کرتی ہے کہ کس کی آواز رکھنی ہے اور کس کی آواز بند کرنی ہے جس کا جواب دھیرے دھیرے جنتا دیتی ہے انہی لوگوں نے رام مندر کے بننے کے سمعے لوگوں پر گولیاں چلوائی تھیں لوگوں کے سہیوگ سے سرکار چل رہی تھی آج رام مندر بن رہا ہے رام مندر ایک آستہ کا کیند ہے یہ لوگوں کو بیان دے رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے دھرم کو آستہ پید کرنا چاہیے یہ لوگ دھرمی نہیں بلکہ ادھرمی ہیں رام مندر رام مندر پاکستان کسویر ہندو مسلمان پیڑواک پٹ جائے گا تو مندر پٹی چی کے دکھائی میں جائے گا کہ کاشفتال میں ڈاکٹر چی کو دکھاؤ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے بھائی آپ کو بچپنے سرا دیکھ رہے ایڈیاس میں کیا ہو رہے والا ہے کچھ فردے والا ہے یہ بنا دیے یہ بنا دیے بھگوالے آئے اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پردے سرکار کے کیبنیٹ مندری ڈاکٹر سنجی نشاد نے کہا کاری چل رہی تھی آج رام مندر بن رہا ہے مندر ایک آستھا کا قیدر ہے لوگوں کے ہر ایک دھرم یہ لوگ بیان دینے والے اپنے دھرم کو پہلے ساپید کرنا چاہئے کہ میں اس دھرم میں نہیں اس دھرم میں ہوں اور اس دھرم کا پانا کرتا ہوں یا ہم دھرمی نہیں ہیں ادھرمی ہیں یہ بولنے یہ تائیں کر لیں تب کوئی آواز نہیں